یہ دیکھیں جو بات میں کر رہا تھا گاؤں میں سورج کی حوالے تھے تو اگر چھت پر منیزو بنائیں گے تو کرمیز بہت زیادہ لگے گی ہمارا نیو منیزو یہاں بن رہا ہے نیو منیزو ہم یہاں بنانے والے اس جگہ پر بنائیں گے منیزو یہاں چھاؤں بھی ہے بہترین محل بن جائے گا سلام علیکم بھائی لوگ کیا حال چاہلیں آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہلا آئیکن کو پریس کریں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے تو یہ جو ہمارا فام ہے اس میں ہم اپنے پرندوں وغیرہ اور مرگیوں کے لیے جو ہے ایک چھوٹا سا منیزو بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے دو دن کام کیا یہاں پر تو مٹی وغیرہ تو ہم نے ڈال دیئے ابھی ادھر ہم نے ایک چھوٹی سی کوٹھی بنائی ہوئی ہے کچھن ٹائپ اسے توڑیں گے پھر یہاں اپنا پنجرہ وغیرہ کھوٹے وغیرہ بنائیں گے مرگی اور پرندوں کے لیے کچھ پرندے بھی لائیں گے ملتان سے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کہاں بنانا ہے منیزو آپ بھی بتائیے گا کہ یہاں صحیح رہے گا پہلے ارادہ تھا چھت پر بنانے کا تو ابھی وہاں نہیں بنانے والے ہیں ہم منیزو نیچے ہی بنائیں گے چھت پر گرمی پھر آپ کو پتہ ہے گاؤں کا جو محول ہوتا ہے دھوپ بہت زیادہ لگتی ہے شہر میں تو ادھر ادھر سے چھاؤں وغیرہ آ جاتی ہے لیکن گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے کھلا محول ہوتا ہے دھوپ بھی کھلی ہوتی ہے ہمارا ارادہ چینج ہو گیا ہے ابھی ہم بنا رہے ہیں نیچے منیزو تو ابھی دکھاتے ہیں کہاں بنانا ہے ہمیں یہ مٹی ڈالی ہے ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ مٹی ڈال دی گئی ہے میں نے اور امجد بھائی نے مل کر ڈالی ہے اور یہ والی جو جگہ ہے اسے توڑ کر یہاں بنانا ہے منیزو یہاں مٹی ڈالی ہے یہ دیکھیں یہاں اپنے مور وغیرہ ڈکس وغیرہ رکھیں گے یہاں اسے توڑنا ہے ہم نے یہاں سے ایسے توڑ کر پھر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت بڑی ہے یہاں سے دیکھیں آپ اپنے جانوروں کو تو ابھی بچڑوں کو فیڈ بغیرہ کھلا کر چھاؤں میں باندھی ہے ابھی ان کو دہی اور تیل بھی پلایا ہے تاکہ ان کا میدہ ٹھنڈا ہو جائے بس ایک مہینے کے مہمان رہے گئے ہیں ابھی ہمارے بچڑے ابھی ہم جد بھائی بھی آگئے ہیں اس سے بھی مشورہ وغیرہ کر لیتے ہیں پھر مینی دو کا کیا کرنا ہے کیسے بنانا ہے مٹی والے کھڑے بنانے پنجرے بنانے جو بھی ہوگا پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ باقی سب بیٹھے ہوئے تھاکر اٹھ گیا ہے ابھی اٹھا ہے تھوڑی دیر پہلے اور شہزادہ یہاں آیا ہوا ہے اور مزے کی ایک اور بات جو ہمارے گھاس کا مسئلہ چل رہا تھا کچھ دنوں سے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے گھاس بھی تیار ہو گیا ہے آج سے گھاس کی کٹائی شروع ہے یہ دیکھیں یہ سارا جو سامنے گھاس نظر آ رہا ہے سارا ہمارا ہی گھاس ہے یہ دیکھیں یہاں سے پورا گھاس تیار ہو گیا ہے پورا آدھا اکڑے یہ دیکھیں جو بات میں کر رہا تھا گاؤں میں سورج کی حوالے تھے تو اگر چھت پر منی دھو بنائیں گے تو کرمی بہت زیادہ لگے گی کیونکہ دھو پائے گی میلو فیڈ کھا چکا ہے ہمیں یہ سوٹھا لیتے ہیں راجہ اور ببلو دونوں کھا رہے ہیں ابھی فیڈ اور بکریاں بھی فیڈ کھا چکی ہیں اور بکریاں بھی فیڈ اور بکریاں بھی فیڈ یہاں دونوں بچریاں بھی لگی ہوئی ہیں یہ کالیس والے گھاس کو ہاتھ لگانا ہے کٹائی شروع کریں گے اس والے گھاس کی اور یہ ہمارا برسین کا جو گھاس تھا یہ ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے اپنے جانوروں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے یہ گائیں بینس اور یہ جو گھاس تھا ہم نے کٹ کر رکھا ہوا ہے اور ایک گائیں ادھر کھڑی بھی وہ دیکھیں ہاں یہ دیکھو یہاں سے گائیں ہماری اس والے گھاس میں آگئی ہے وہاں سے چڑھتے چڑھتے اور یہ بکریوں کے لیے جو ہم نے جنتر وقیرہ لگایا ہوا ہے تو یہ کھا رہی ہے یہ دیکھیں ہاں یہ جا رہی ہے یہاں سے کھائے تو ٹھیک ہے پر ادھر نہیں جانا چاہیے اسکر امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکتے ہیں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو ملتے ہیں لیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں